کچھ نہیں پتا میرے مفتی نے کہا میرے مولوی نے کہا اب سب کو اٹھا کے دیکھ لو سب لوگوں نے اپنے لئے ایک بت بنایا ہوا ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں شخصیت پرستی یہ کام شیطان کرتا ہے تمہارے لئے ایک رول موڈل بناتا ہے اچھے سے اچھے عالم کو بھی سنو اس کی شخصیت پرستی میں مت جاؤ کیونکہ جب شخصیت پرست بن جاؤ گے اس کا عیب بھی تم عیب نہیں لگے گا کئی لوگے سے ہمارے شیعوں میں مختلف رہبروں کو مختلف لیڈروں کو مختلف خطبہ کو بت بنا دیا ہے یہ وہی بت تھا جن لوگوں نے لوگوں کو سیدہ کے در پر لایا تھا صدیوں سے اہل بیت تمہیں یہ سمجھانا چاہے ہیں اے انسان جہاں سے حق کی بات ملے لے لو کسی غیر معصوم شخص کو اپنے لئے بت نہ بناو بہترین عالم کیوں نہ ہو بہترین مشتہد کیوں نہ ہو اچھی باتیں کر رہا ہے آپ لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس کو اپنا رول موڈل بنایا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یہ تمہارا خیال خام ہے غلطی صرف وجود مبارک اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی صلوات پڑے محمد و آل محمد و عجل فرجم کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا کہ اگر کسی انسان کو مجھے پہچاننا ہے تو مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا تو یہ واقعہ اچھا بھی ہے فرما ایک مولانا کسی گاؤں میں گئے ہیں گاؤں والوں سے پوچھا بھائی نماز شماز آتی ہے کہ ہماری نماز بھی علی علی ہمارا تو سب کچھ علی علی ہے تو کہا بندہ خدا جب نماز کی معافی علی کے لیے نہیں تو علی والے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے اگر انسان صاحبِ عقل ہو ایک دن مجھے مولا امیر کا یہ بتاؤ کہ جس میں مولا نے نماز نہ پڑھی ہو جو امیر المومنین ہیں اس پر بھی نماز واجب ہے تجھ سے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے یہ لوگوں کی عقلیں مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو سمجھایا لوگوں نے مان لیا کہا ٹھیک ہے مولانا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے انہوں نے کہا اب لوگوں کو وضو آتا ہے کرنی وضو کیا ہوتا ہے اب کہتے ہیں مولانا کہ گاؤں میں تین سو چار سو لوگ تھے اب ایک ایک کو سکھاتا تو دن کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کو کہا تمہارے گاؤں میں کوئی نہر ہے وہاں آؤ میں تجھے سکھاؤں کہا مولانا گاؤں میں سامنے ایک نہر ہے مولانا نہر کے کنارے لے گئے اور انہوں نے وضو کی ترتیب سکھا دی کہا قلی کرو قلی کی ناک میں پانی ڈالو پانی ڈالا چہرہ دو چہرہ دو یادایاں بایاں بازو سر کا مسئل کیا اب مولانا پاؤں کا مسئل کرنا چاہتے تھے اب کیونکہ نہر کے کنارے پانی اٹھایا تو زمین گلی ہو گئی بیچارہ مولوی صاحب جیسے پاؤں کا مسئل کرنا چاہتا تھا تو مولوی کا پاؤں پھسلا سیدھا نہر کے اندر قوم تھی جاہل قوم کو پتا نہیں تھا مسئل کیا ہوتا ہے وہ تو مولوی کو فالو کر رہے تھے نا وہ تو مولوی صاحب کو فالو کر رہے تھے اب مولوی پانی میں جیسے گرہ ان سب نے سمجھا یہ بھی وضو کا حصہ ہے تو ساری قوم پانی کا جب جاہل قوم کا مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے تو اب سمجھ میں آیا مدینے میں ہوا کیا تھا جب جہالت میں بھرے مسلمانوں کے رہبر فسلے تو پورا مدینہ فسل گیا ایسے واقعے کربلا نہیں ہوا لیڈرز فسلے تھے عبیلوں اور عشیروں کے رعصہ فسلے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں آج پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کا مسلم اس عرب کے معاشرے کو نہیں سمجھ باتا بھئی ایک ایم پی ایم اینے بنتا ہے کہ قوم کا وڈیرہ اور قوم کا ریس بول دیتا ہے نا فلان کو ووٹ دو پورا گاؤں پھسلتا ہے کہ نہیں پھسلتا ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ فلانا قوم کا رئیسانی قبیلہ بتا نہیں فلان قبیلہ فلان قبیلہ سارے لوگ اس وہی طرف جاتے ہیں کوئی عقل اور شعور سے نہیں سوچتا میں جسے ووٹ دے رہا ہوں وہ قابل بھی ہے کہ نہیں ہیں وہ اسے دنیا کی اسمبلیوں میں بھیج دیتے تو اگر مسلمانوں نے ان کو نبی کے ممبر پہ بھیج دیا تو مجھے تعجب کیوں ہو وہ اپنے قبیلوں کو فولو کر رہے تھے میں کیوں کسی قبیلے کو فولو کروں خدا نے مجھے عقل دیا ہے میں تابع عقل ہوں اور عقل کہتی اگر علم لینا ہے تو کسی عالم سلو اگر تحارت لینی ہے تو کسی ایسے سلو جس کے لیے آئے انما یرید اللہ اتری ہو اگر صدیقوں میں اور صدیقاؤں میں اگر کسی کو سچا ماننا ہے تو اسے مانو جس کے لیے آئے مباحلہ گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہو میرے لیے معیار ایک وہ عقل ہے جو خدا نے دی ہے دوسری وہ عقل ہے جس کا نام علم وحی پروردگار عالم ہے جو قرآن ہے تو انسان اس کی قدر و قیمت کو جان جو انفرمیشن ڈال رہے ہو اور سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں نے خود پر بھی کیا اور اپنے بچوں اور نسلوں پر بھی کیا وہ ظلم یہ تھا کہ اگر میں مجلس پڑھوں اور میری مجلس آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کس سے پوچھو گے اس سے پوچھو گے مولانا آپ نے یہ جملہ کہا اس کا مطلب کیا تھا تو میں کہوں گا میرا مطلب یہ تھا لیکن اگر آپ یہ نہ کرو میری مجلس مجمع سے پوچھو مسجد کے مولوی سے پوچھو تو دس باتیں نکل آئیں گی دس فرقیں نکل آئیں گے یہ بہتر فرقیں اس لیے نکلے کیونکہ لوگوں نے الگ الگ لوگوں سے باتیں پوچھیں بھئی بات میں نے کہیے تو مجھ سے پوچھو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ کہا نبی نے تھا من کنت مولا رسول نے کہا کہ من کنت مولا فعض علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب لوگ مولا کا مفہوم نبی سے نہیں پوچھ رہے مفتی سے پوچھ رہے ہیں